دعوت کا ایک اصول یہ ہے کہ مخاطب کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہو پریشان نہ ہو اور بہت زیادہ دعوت بھی نہ دی جائے کہ روز گھنٹوں کا بیان چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیان نہیں کرتے تھے ہفتے میں کچھ دن رکھے ہوتے تھے روز نہیں ہوتا تھا اور صحابہ کو بھی یہی تلقین کرتے تھے حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ آپ روز بات کریں لیکن آپ کہتے تھے کہ ان کا کاروبار طبیعت ہر چیز کے اوپر خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اکتا جائیں اکتا ہٹ نہ ہو اس کا خیال رکھتے تھے صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام ہفتے کے بعد ایام میں ہی وعد فرماتے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں حضر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لوگوں پر آسانیہ کرو دشواریہ نہ پیدا کرو اور ان کو اللہ کی رحمت اور خوشخبری سناو مایوس مت کیا کرو متنفر مت کیا کرو نبی علیہ السلام کی دعوت اور اسلام میں ایک نقطہ اور بھی تھا کہ مخاطب کی سبکی اور رسوائی نہ ہو اس لئے اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی برے کام میں مبتلا ہے اس کو ڈائریک مخاطب کر کے بات نہ کرتے بلکہ یہ فرماتے لوگوں کو کیا کام لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ والا کام کرتے جس کو سنانی ہوتی وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کے توبہ کی طرف متوجہ ہوتا اور پتہ بھی کسی کو نہ چلتا کہ کس کو کہی یہ دعوت کے اصول ہیں اس کے علاوہ دعوت کے ایک اصول یہ ہے کہ مخاطب کے اوپر بوجھ محسوس نہ ہو پریشان نہ ہو اور بہت زیادہ دعوت بھی نہ دی جائے کہ روز گھنٹوں کا بیان چل رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ بیان نہیں کرتے تھے ہفتے میں کچھ دن رکھے ہوتے تھے روز نہیں ہوتا تھا اور صحابہ کو بھی یہی تلقین کرتے تھے حالانکہ صحابہ چاہتے تھے کہ آپ روز بات کریں لیکن آپ کہتے تھے کہ ان کا کاروبار طبیعت ہر چیز کے اوپر خیال رہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ اکتا جائیں اکتا ہٹ نہ ہو اس کا خیال رکھتے تھے صحیح بخاری میں ہے نبی علیہ السلام ہفتے کے بعد ایام میں ہی وعد فرماتے تاکہ ہم اکتا نہ جائیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمائے یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا لوگوں پر آسانیہ کرو دشواریہ نہ پیدا کرو اور ان کو اور اللہ کی رحمت اور خوشخبری سناو مایوس مت کیا کرو متنفر مت کیا کرو نبی علیہ السلام کی دعوت اور اسلام میں ایک نقطہ اور بھی تھا کہ مخاطب کی سبکی اور رسوائی نہ ہو اس لئے اگر کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی برے کام میں مبتلا ہے اس کو ڈائریک مخاطب کر کے بات نہ کرتے بلکہ یہ فرماتے لوگوں کو کیا کام لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ والا کام کرتے ہیں جس کو سنانی ہوتی وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہوکے توبہ کی طرف متوجہ ہوتا اور پتہ بھی کسی کو نہ چلتا کہ کس کو کہی بلکہ قرآن مجید کے اندر وَمَا لِيَلَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَوْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تئیس وقت سے بارہ جو شروع ہو رہا تو ایک دعوت دینے والے نے ایک نبی کے ساتھ ہی تھے انہوں نے جب دعوت دی یہ خود عبادت گزار ہیں لیکن لوگوں کو جب دعوت دے رہے اور لوگ ایسے ہیں جو عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ان کو یہ نہیں کہا کہ تم نے عبادت کرتے یہ بات نہیں فرمائی کیا فرمایا وَمَا لِيَلَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَوْرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یعنی مجھے کیا ہو گیا میں اپنے پیدا کرنے والی کی عبادت نہ کروں خود وہ عبادت گزار ہیں لیکن بات کا طریقہ ایسا ہے کہ اگلے بندوں کو اپنی احانت محسوس نہ ہو توہین نہ ہو اس کی اور اس کو بات سمجھ میں بھی آ جائے کہ بھئی میں غلطی پر میں ہوں پھر انبیاء کرام کی دعوت میں ایک اور بہت خوبصورت بات کیا ہوتی تھی وہ کوئی نہ کوئی جوڑ اشتراک اور کوئی ایسی مشابہت تلاش کرتے تھے جو قریب کرنے میں کام آئے جو قریب ہونے میں کام آئے دعوت کیا ہے اس کو قریب لانا اپنی بات اس کو پہنچانا سمجھانا اس پر عمل پر لگانا کتنے ہی انبیاء کا قرآن ویجید میں ہیں وہ جو کسی سے بات کرتے قوم سے تو یا قوم اے میرے بھائیو برادرانہ تعلق کا پہلے واسطہ آتا پھر نبی علیہ السلام نے قیسر شاہ روم کے پاس جو خط بھیجاتا نا دعوت کا تو اس میں کیا لکھاتا شاہ روم کو عظیم الروم اس کا ایک جائز اکرام بھی کیا اسے عزت بھی دی اور اس کے عظیم ہونے کا اقرار بھی کیا مگر رومیوں کے لئے اپنے لئے نہیں عظیم الروم روم والوں کے لئے وہ عظیم ہیں ہمارے لئے نہیں ہیں لیکن یہ اس میں نہیں لکھاتا عظیم الروم مطلب یہ ہے کہ تم روم والوں کے لئے عظیم ہو اس کو قریب کرنے نا تو پہلے اس کو حسلہ افضائی ہوئی اس کو قریب کرنے کی بات کی عظیم الروم اس کے مرتبے کے لحاظ سے اس کے بات کیا فرمایا یا اہل الكتاب تعالوا الہ کلمتن سوائم بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف جلدی سے آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے یعنی یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے عبادت نہیں کریں گے ان کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہہ دیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ شریک کرتے ہو یہ ایسی کوئی بات نہیں کہیں کہ بھئی تمہاری کتاب میں بھی یہ ہے اللہ کو کسی کا شریک نہ کرو اللہ کے ساتھ اور ہماری کتاب میں بھی یہ ہے ہم دوروں یہ کی ہے آج ہو اس پر چلتے ہیں تو اس طریقے سے دعوت کا طریقہ اور یہ انداز قرآن مجید نے ہمیں سکھایا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس شخص کو کسی غلطی پر متنبع کرنا ہے اگر تم نے تنہائی میں اس کو نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے اگر کسی شخص کو اس کی غلطی کیوں سمجھانا ہے بتانا ہے کہ تم غلطی پر ہو تو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھاؤگے تو یہ نصیحت ہے اگر اعلانی ہے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کروگے تو یہ نصیحت نہیں یہ فضیحت ہے اس کا نقصان ہوگا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے